السلام علیکم بچوں آج ہم پڑھیں گے کمپیریزن آف ایمیج فارم بائی پلین میرر اور پین ہول کیمرہ ایک پلین میرر کہتے ہیں شیشہ آئینہ ایک پلین میرر اور ایک پین ہول کیمرہ کے ذریعے تصویر کے بننے کا موازنہ کرنا یعنی کہ ایک پلین میرر کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے اور ایک پین ہول کیمرہ کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے تو ان دونوں کا حپس میں ہم موازنہ کریں گے کمپیریزن مقابلہ کریں گے فاسٹ ہے ایک پلین میرر فارمز ای ورچوال ایمیج وائل ایک پین ہول کیمرہ فارمز ای ریال ایمیج ایک پلین میرر کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ غیر حقیقی ہوتی ہے اور جبکہ پین ہول کیمرے کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ ریال ہوتی ہے حقیقی ہوتی ہے یعنی کہ ایک پلین میرر کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ غیر حقیقی ہوتی ہے مثال کے طور پر جب ہم شیشے کے سامنے ٹھہرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تو جب تک ہم اس شیشے کے سامنے ٹھہرے رہیں گے ہماری امیج ہماری تصویر وہاں پر بنی رہے گی اور جب ہم شیشے کے سامنے سے ہٹ جائیں گے تھوڑا دور ہو جائیں گے تو شیشے کے اوپر تصویر بھی غائب ہو جائے گے ختم ہو جائے گی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پلین میرر کے ذریعے تصویر جو بنی ہوتی ہے وہ غیر حقیقی ہے اور جبکہ جو پین ہول کیمرے کے ذریعے تصویر بنتی ہے وہ ریال ہوتی ہے جس طرح کے مثال کے طور پر ایک پین ہول کیمرے کے سامنے ایک آبجیکٹ پڑا ہے تو اس کی امیج یہاں پر بنتی ہے پھر ہم اس کو اگر ادھر سے ہٹا لیں تو وائٹ سکرین کے اوپر اس کی امیج بنی رہے گی تو اس لیے ہم اس کو ریال امیج کہتی ہیں اسی طرح نیکسٹ ہے ایک پلین میرر کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ اس آبجیکٹ کی سائز کے ایکوال ہوتی ہے برابر ہوتی ہے پین ہول کیمرے کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ چھوٹی یا مختصر ہوتی ہے اس طرح نیکسٹ ہے دا امیج فارم بائی پلین میرر اس اپرائٹ پلین میرر کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ اپرائٹ سیدھی ہوتی ہے ایک پین ہول کیمرہ فارمز ان انورٹیڈ ایمیج اور ایک پین ہول کیمرے کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ انورٹیڈ ہوتی ہے اولٹ ہوتی ہے تو یہ ہے ان دونوں کے درمیان ڈیفرینس یعنی کہ کمپیریزن آف ایمیج فارمڈ بائی پلین میرر اور پین ہول کیمرہ تو فیلحال آج کے لیے اتنا کافی ہے آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ